ایم ایس ایکسیل فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنے کے دو میتھڈ سیکھیں گے اس کے علاوہ یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں ایم ایس ایکسیل انسٹال نہیں ہے تو آپ کس طرح ایم ایس ایکسیل کی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں پرنٹ لے سکتے ہیں اس میں ڈیٹنگ کر سکتے ہیں ایم ایس آفیس کمپیوٹر میں انسٹال کیے بغیر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اسلام علیکم سویٹ گائز ویلکم تو دیس ٹیٹوریل ڈیر فرنڈز جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایم ایس ایکسیل کی فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنے کے بہت ہی آسان دو طریقے بتانے والا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کے سسٹم میں ایم ایس ایکسیل انسٹال نہیں ہے یا اگر انسٹال ہے لیکن وہ رن نہیں ہو رہا کوئی ایرر آ رہا ہے کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ ایم ایس ایکسیل کے بغیر بھی اپنی فائل کو اوپن کر سکتے ہیں تو فرسٹ آفال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے فائل کو اوپن کیسے کرنا ہے ایم ایس ایکسیل کو انسٹال کیے بغیر اور نیکس ٹیپ پھر ہمارا ہوگا اس کو ہم پی ڈی ایف میں کنورٹ کریں گے اوکے گائز لیٹس سٹارٹ فرسٹ آفال آپ اپنے جی میل اکاؤنٹ میں لاؤگن ہو جائیں گے جی میل اکاؤنٹ میں لاؤگن ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈاٹس کچھ نظر آتے ہیں آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے ساتھ میں جی میل سروسز اوپن ہو جاتی ہیں آپ نے ڈرائیو پہ کلک کرنا ہے ڈرائیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ گوگل ڈرائیو آپ کی اوپن ہو جائے گی اب آپ نے یہاں پہ فائل کو اپلوڈ کرنا ہے جس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اگر آپ کی سسٹم میں ایشو آ رہا ہے ایم ایس اکسیل کا یا اگر آپ کے پاس انسٹال نہیں ہے تو سمپلی میں کیا کرتا ہوں یہ میرے پاس ایم ایس اکسیل فائل ہے اس کو میں ڈرائیو کرتا ہوں اور یہاں پہ ڈرائیو میں لاکے ریلیز کرتا ہوں تو یہ دیکھیں فائل اپلوڈ ہو رہی ہے یہ ہمارا فائل اپلوڈ ہو گیا ہے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں اپلوڈ کرنے کے اینی ہو ایک میتھڈ میں نے آپ کو بتا دیا اب اس فائل کو ڈبل کلک کر کے ہم اوپن کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنے کمپیوٹر میں ایم ایس اکسیل کو اوپن کرتے ہیں سیم آپ کی فائل آن لائن آپ کی ڈرائیو میں اوپن ہو چکی ہے اور یہ بھی ایم ایس اکسیل ٹوٹل ہے تو فرس ٹپ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کس طرح اپنی فائل کو اوپن کرنا ہے اگر آپ کے سسٹم میں ایکسیل انسٹال نہیں ہے اب یہاں پہ آپ ایم ایس اکسیل کی تمام کی تمام ورکنگ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ آف لائن اپنے سسٹم میں کرتے ہیں اوکے گائز نیکس بڑھتے ہیں فرس ٹپ آپ پی ڈی ایف میں کیسے کنورٹ کریں گے ایم ایس اکسیل کی فائل کو تو فرس ٹپ فرس میتھڈ آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پہ دیکھیں پرنٹ کی آپشن موجود ہے اگر آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہ ہم آن لائن ایم ایس اکسیل کی فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنے کا تو آف لائن بھی میتھڈ بتاؤں گا یہ فرس میتھڈ آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے سامنے کچھ آپشنز آ جاتی ہیں کہ آپ نے کون سی شیٹ کا یا کس ورک بک کا پرنٹ لینا ہے پیج کون سا لینڈسکیپ پورٹریٹ یہ کافی ساری آپشنز ہیں جو آپ نارمل آف لائن بھی دیکھتے ہیں تو زیادہ ڈیٹیل میں یہاں پہ نہیں جاتے کیونکہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو جسٹ یہاں پہ پروسیجر سیکھتے ہیں پی ڈی ایف کنورٹ کرنے کا تو میں یہاں پہ نیکس بٹن پہ کلک کرتا ہوں جب ہم نیکس بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے پرنٹ ڈائلاگ باکس آ جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ اس کو کون سے پرنٹر سے پرنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے نارملی اس کو پرنٹ کی کمانڈ دی ہے تو یہاں پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو مختلف پرنٹرز کی لسٹ ہمارے سامنے آ جائے گی یہاں پہ آپ کو ایک آپشن یہاں پہ نظر آ رہی ہے سیو ایز پی ڈی ایف ہم یہ والی آپشن سیلیکٹ کریں گے اور سیو کے بٹن پہ کلک کر رہیں گے کیونکہ ہم نے اس کو یہاں سے سیو ایز پی ڈی ایف سیلیکٹ کیا ہے اب جو ہماری فائل سیو ہوگی سیو ایپ پی ڈی ایف یہاں سے ہم نے کچھ بھی سیلیکٹ نہیں کیا اس نے آٹومیٹک اس کو پی ڈی ایف کنسیڈر کیا ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں تو میں نے ڈسٹ آ پہ اس کو سیو کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائل ہماری ایکسیل کی پی ڈی ایف میں کنورٹ ہو چکی ہے تو اس کو آپ اوپن کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری فائل ہے ایم ایس ایکسیل سے پی ڈی ایف میں آ چکی ہے تو سیکنڈ پرسیجر یہاں پہ آپ کو ایک اور بتا دیتا ہوں پرنٹ کی کمانڈ پہ ہم دوبارہ سے کلک کرتے ہیں اور نیکس کرتے ہیں تو نیکس دوبارہ سے ہمارے سامنے پرنٹ والی کمانڈ آ جاتی ہے پرنٹ والا ڈائلک باکس آ جاتا ہے اب یہاں پہ میں دوبارہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس مزید آپشن یہاں پہ پی ڈی ایف بنانے کی ہے وہ ہے فاکس ایٹ ایڈیٹر پی ڈی ایف پرنٹر یہ والی آپشن میں سیکنڈ کروں گا اس کے لئے آپ کو فاکس ایٹ سافٹ فیر انسٹال کرنا پڑے گا جو کہ یہاں پہ موجود ہے فاکس ایٹ ایڈوانس پی ڈی ایف ایڈیٹر جب ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں تو سافت میں ہی یہ پرنٹر کی آپشن بھی آتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے تو اگر آپ نے وہ انسٹال کیا ہوگا تو پھر آپ کے سامنے یہ والی آپشن آئے گی پرنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو پرنٹ بٹن پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں ہماری فائل جو ڈیکٹ پی ڈی ایف ایڈوانس ایڈیٹر میں اوپن ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایکچولی ہم نے اس کو پرنٹر میں پرنٹ کرنے کے لئے نہیں سینڈ کیا تھا بلکہ پی ڈی ایف سافٹ ویر میں سینڈ کیا تھا اس وجہ سے اس نے اس سافٹ ویر میں اس فائل کو جب سینڈ کیا تو اس سافٹ ویر نے اس فائل کو فیچ کر کے پی ڈی ایف میں اوپن کر دیا اب اس فائل کو یہاں سے آپ سیو کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں ڈسٹ اپ میں اس کو سیو کرتا ہوں انٹائٹل کے نام سے سیو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں انٹائٹل کے نام سے فائل بن چکی ہے اس کو آپ اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس فائل بن چکی ہے تو گائز یہاں پہ میں نے آپ کو ایکسیل فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنے کے آن لائن دو میتھڈ بتائے ہیں آپ جو سیکڈ میتھڈ ہمارے پاس آف لائن پی ڈی ایف کرنے کا ہے وہ سیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ فائل کو اوپن کر لیتے ہیں یہ میرے پاس فائل ہے اس کو میں یہاں پہ اوپن کرتا ہوں اور یہ بہت ہی سمپل سا پروسیجر ہے تو اس ایکسیل کی فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنے کے لیے آفز بٹن پہ کلک کریں سیو ایز آپشن پہ آئیں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ڈائلاغ باکس آئے گا سب سے پہلے ہم اس کو ڈیسٹ آپ پہ سیو کرنا چاہتے ہیں ڈیسٹ آپ پہ کلک کیا فائل کا نام کیا رکھنا ہے ایکسیل ٹو پی ڈی ایف چلیں ہم کچھ بھی نام دیتے ہیں اب یہاں پہ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ سیلیکشن کرنی ہے کہ ہم نے اس کو کس ٹائپ میں سیو کرنا ہے یہاں پہ یہ اپشن آرہی ہے سیو ایز تو ہم اس اپشن پہ جب کلک کرتے ہیں تو مختلف فائل ٹائپ سے ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہیں یہاں پہ آپ کو پی ڈی ایف بھی نظر آئے گا آپ اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ سیو کے بٹن پہ کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ اپشنز کافی ساری موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اپشنز پہ کلک کریں تو وہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ نے تمام پیجز کو پی ڈی ایف بنانا ہے جو آپ کی ورکشیٹ میں موجود ہیں یا آپ رینج بھی دے سکتے ہیں کہ پیج نمبر ون سے ٹیم تک فائیو تک اگر آپ کے اس شیٹ میں زیادہ پیجز ہیں تو کیونکہ ہمارے پاس اس وقت ایک ہی پیج موجود ہے اس وجہ سے ہم زیادہ کوئی رینج اپنی مرضی سے سیلیکٹ نہیں کر سکتے تو ہم آل پیجز پہ کلک کریں گے اوکے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیسٹاپ کے اوپر ایکسیل ٹو پی ڈی ایف فائل کا نام دے گیا اور سیو پہ کلک کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فائل ہماری ڈیسٹاپ پہ سیو ہوئی اور پی ڈی ایف ریڈر میں آٹومیٹک اوپن ہو گئی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہماری فائل یہاں پہ موجود ہے سو آئی ہوپ گائز کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح آپ آسانی کے ساتھ ایکسیل فائل کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب ویڈیو لائک کرنے کے لئے تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے موسلی یہ دیکھایا کہ اگر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ویڈیو لائک کریں تو آپ لوگ نہیں لائک کرتے ہیں اب آپ سے کہتے ہیں کہ ویڈیو نہ لائک کریں تو ہو سکتا ہے آپ الٹا چلتے ہوں گے تو اب آپ شاید اس طرح کہنے سے لائک کر دیں گے تو تھانک یو فار واشنگ دیس ویڈیو ٹھیک کیر اللہ حافظ